کہتے ہیں نہ کہ اگر حوصلہ بلند ہو اور من میں کچھ کرنے کی جذبہ ہو تو انسان ہر منزل کو حاصل کر سکتا ہے کچھ ایسا ہی کر دکھایا ہے پہار کے سہرسہ کے لال کملیش کو مار اور کملی آدم نے جن کے سامنے پولیس والے دوارہ پتا کو تھپر مارنے کی بات ان کے دل پر اس قدر لگی کہ انہوں نے ججبن کر اپنے پتا کے اس اپمان کا بدلہ لیا ہے بھلے ہی یہ بات آپ کو فلمی لگے گی لیکن یہ بلکل سچ ہے تو آئیے بتاتے ہیں آپ کو کملیش کمار اور کملی آدم کے ججبنے کی پوری کہانی دراصل سہرسہ زلے کے رہنے والے کملیش کمار کافی گریب پریوار سے تعلق رکھتے ہیں کملیش کی اچھی پڑھائی کے لیے ان کے پتا نے کولی کا کام کیا تو کبھی رکشہ چلایا کملیش بتاتے ہیں کہ ان کے پتا کا جنم گریب پریوار سے ہوا تھا اور ان کے دس بھائی بہن ہیں اپنے پریوار کے پالن پوشن کے لیے وہاں دلی کام کرنے کے لیے چلے گئے تھے جہاں پر وہاں ایک جھکی جھوپڑی میں رہنے لگے لیکن دھرباگے سے ان کے جھکی جھوپڑی کو ہٹانے کا سرکار نے آدیش دے دیا جس کے بعد کملیش کے پتا ایک کرائی کے مکان میں رہنے لگے جہاں انہوں نے چھولے بھٹورے کی ٹھیلے لگانے کا کام شروع کر دیا کملیش اکثر اپنے پتا کے ساتھ ٹھیلے پر آیا کرتے تھے لیکن ان کے زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ اس دن آیا جب ایک پولیس والے نے ان کے پتا کو تھپڑ مار دیا ساتھ ہی ان کا جبرن ٹھیلہ بند کر دیا یہاں سب دیکھ کر کملیش کو بہت گصہ آیا لیکن وہ اس اپمان کا کرواج گھوٹ پی گئے تب ہی ان کے پتا نے کملیش کو بتایا کہ پولیس والے جج سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور سیلیوٹ بھی کرتے ہیں پھر کیا تھا اس چھوٹے سے عمر میں ہی کملیش نے جج بننے کا ٹھان لیا تو ہزار بائیس میں ہوئی بیہار نیائے پالکہ پرکشاں میں چو سٹوی رینک حاصل کی سنیے کیا کہتے ہیں ان کے چاچا خوشی ہے کسی جج بننے ہمارت باتیزاز جج بننے سے ہماراں کے بہت خوشی کے بات چھئے اور سماج کے خوشی آلی چھے اور پلچات بھی خوشی آلی چھے اور اتا سر دلی کے لیے ہم سو بھائی دلی کے لیے چھلا بٹو رائے دوکھان لگے لیے بجدوری کے لیے اور آپ پڑھائے لکھائے کے لیے وہ اسے جو سب پر لکے 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 تا جوج بلنے جو کم لے جی بھی چھلا بٹو رائے دوکان پر کم لے جی رہے اور ہم سب بھائی جائے ترینے تو وہ ساتھ بچیں جائے ترینے دیکھیں ترینے پلیس سے ہتھاب آئے بھیلے اور وہی ٹیم دکال کے لیے رہے چھے دکھا پلیس سے سب ڈرے چھے کل کے کیا ڈرے چھے کل کے جوج کے ڈر ہے چھے تیا جو آرے دھنے چھے تو وہ ہی دل سوچ لے کہ ہم آپ جوجیے بل بے پر ہی لکھائے کیا کہ آپ جوجیے بل بے کم لے جی آتے ہیں یہاں پر کم لے جی آ بے چھے دو چاک دیلا رہے چھے پھلو چیل جائے چھے یہاں کون سب رہتا ہے یہاں پر کون سب رہتا ہے کون کا دادی رہے چھے چاچا رہے چھے چاچی رہے چھے کیا نام ہو آپ کا دیا خن جالا آپ کون ہیں کم لے جی کے بڑا پا پا کون سب رہے چھے بڑا ہی آپ کو بتا دے کہ کم لے ش کمار نے ڈلی یونیورسٹی میں لوگ کی پڑھائی کی ہے کم لے ش نے اپنے دوسرے پریاس میں ہی اس پرکشاں میں سفلتہ حاصل کی اور کم لے ش کمار کے اس سفلتہ سے پریواہ سہت پورے گاؤں میں خوشی کا محول ہو گیا تو سنیے کیا کہتے ہیں گرامین خوشی ہے آپ لوگ کے گاؤں میں دیکھئے پہلے تو میں خوشی ہوں جو آج اس کے لئے میں آپ لوگ کو دھنیوات دیتا ہوں ساتھ ہی ساتھ میں آج کم لے ش جی کے پرتی پورا سہان بھوتی پرگٹ کرتا ہوں کہ کم لے ش جی کے پیتا جی چھلا بٹورہ مزدوری کر کے اپنے بچے کو پڑھائے اور پر لکھ کر کے ان کا بچہ آج ہمارے دیش کا جج بنا میں بہت پرسند ہوں ساتھ ہی ساتھ میرا پرچائت کا نام روسن کیا اس کے لئے میں کملیس جی کو دھنیوات دیتا ہوں ساتھ ہی ساتھ ان کے پیتا جی کو بھی دھنیوات دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پیتا لڑکے کو آج اس لائق بنایا جس لائق ہم لوگ پنچائت کے لوگ سممان کی طرح دیکھ رہا ہے کیا نام آپ کا تیز نارین یاد کون سا پنچائت تھی مکہ ساتور پنچائت موسیقی 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 موسیقی